بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹھ پر عالم دین کے سولہ حقوق کے بارے میں مولا امیر المومنین حضرت اے علیہ السلام فرماتے ہیں عالم دین کے تم پر چند حقوق ہیں تم اس سے فضول سوال مت کرو کسی کو جواب دینے میں اس پر پہل مت کرو اگر وہ اراز کرے تو اسرار مت کرو جب وہ تھک جائے تو اس کی دامن سے مت لپٹو اپنے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ نہ کرو اپنی آنکھ سے اس کی طرف اشارہ مت کرو اس کی محفل میں سرگوشی مت کرو اس کے عیوب تلاش کرتے نہ پھیرو اس سے یہ مت کہو کہ فلا شخص نے تمہاری مخالفت میں یہ کہا ہے اس کے راز فاش نہ کرو اس کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو اس کے سامنے اور پیٹ پیچھے اس کی حفاظت کرو سب کو سلام کرو اور بالخصوص عالم کو سلام کرو اس کے سامنے بیٹھو اگر اسے کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے پہلے تم خدمت کے لئے اقدام کرو اس کی طویل گفتگو سے پریشان مت ہو چونکہ عالم دین کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے جو دیر سے پھل دیتا ہے لہٰذا تمہارے اوپر اس درخت سے کوئی منفعت حاصل کرنے تک کا انتظار کرو عالم کی قدر و منزلت ایک روزہ دار نمازی مجاہد کیسی ہے کہ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک شگاف پڑ جاتا ہے ایسا شگاف کہ جسے ناقیامت کوئی شخص وہ نہیں کر سکتی نیز علم کے متلاشی کے جنازے میں آسمان کے ستر ہزار فرشتے شرکت کرتے ہیں تو مومنین اکرام اور دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء دین کی عزت کریں ان کا احترام کریں اور ان کے عزت کی حفاظت کریں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم